السلام علیکم دوستے آج آپ لوگ کے لئے خاص مدیفہ علیہ کے حاضر ہوا ہوں آپ لوگ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا چلیے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں قرض سے نجات کی دعا اگر آپ کتنی بھی قرض میں مبتلا ہے قرض سے پریشان ہے تو آپ اس وظیفے کو اس دعا کو آپ زہر کے نماز کے بعد ایک سو اکیس مرد پر پڑے انشاءاللہ آپ کا قرض ختم ہو جائے گا سینے کا درد دودھ کرنے کی دعا کسی کے سینے میں درد ہو تکلیف ہو تو اس کے لئے ویڈیو شروع قوم مؤمنین سینے کا درد کا قرآن سے علاج کسی کے سینے میں درد ہو اس دعا کو آپ حضر کے نماز کے بعد ایک سو اکتالیس پر پڑے آپ پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ آپ کے سینے کا درد جاتا رہے گا تو آپ اس وظیفے کو اگنور نہ کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا حادثات سے محفوظ بسم اللہ ہی توکل دعا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں گاری سے اس دعا کو پڑھ کے آپ سفر کریں انشاءاللہ آپ ہر حادثات پریشانی تکلیف سے محفوظ رہیں گے یہ وظیفہ مجری وظیفہ ہے تو آپ اس کو اگنور نہ کریں انشاءاللہ آپ ہر حدثے سے حفاظت میں رہیں گے دعا تکلیف اور کسی کے دانت میں درد ہے تو ایک لونگ پہ دم کر کے اکیس بار اور اس دانت کے نیچے دوا دیں انشاءاللہ اس کے دانت کا درد جاتا رہے گا گصہ آوزت ختم کرنے کی دعا کلنا یا نارکونی بردہ وسلام علیہ ورحیم کسی بچے کو یا بڑے کو گصہ زیادہ آتا ہو تو اس دعا کو اس آیت کو آپ پانی پہ دم کر کر کم سکمی گیارہ دفعہ پڑھ کر اور اس کو پانی پلاتا رہے انشاءاللہ ہفتہ دس دل کے اندر میں اس کا گصہ ختم ہو جائے گا اس کا گصہ جاتا رہے گا یہ قرآنی آیت ہے تو آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوا اب بلیٹ پریسر ہائی نہیں ہوگا کیونکہ یا حیو یا حیو قبل کل شہین یا حیو بعد کل شہین آپ اس آیت کو اس وظیفے کو اکیس بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بلیٹ پریسر کے مریض کو صبح شام آدھو پر پلاتے رہے انشاءاللہ بلیٹ پریسر ہائی ہونا بند ہو جائے گا سبق یاد کرنے کا ایسا مجری وظیفہ کہ آپ پوری زندگی مجھ احکر کو دعا دیں اگر کسی کو اس کو پڑھ رہا ہو یا مدرسک لین سے اگر یاد نہیں ہو رہا ہو یاد کو تو بھول جاتے ہو تو رب شرالی صدری ویستی لی امری وحل اقدتم مل لسانی یا خو خولی اس کو یارہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا کسی بچے کو اوپر دم کر دیں بہت مجری وظیفہ ہے بہت فائدہ ہوگا دیماغ تیز کرنے کے لئے رب شرالی صدری ویستی لی امری وحل اقدتم مل لسانی یا خو خولی ہر نماز کے بعد چوندہ بار پڑھ لیا کریں کسی کو دماغ کمزور ہے پڑھائی میں بچے کمزور ہیں تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کر بچے کو اوپر دم کر دیں یا اپنے اوپر خود دم کر لیں یہ قرآن کی آیت ہے انشاءاللہ اس وظیفے سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو یقین نہ ہو تو خر کے دیکھ لیں وظیفہ بہت مجریب ہے آزمایا ہوا ہے تو آپ اس وظیفے کو اگنور نہ کریں بہت فائدہ ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تھی ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں خدا حافظ